موسیقی موسیقی ایف ایم نائنڈی ٹو ہائیوے سے محترمہ بنظیر بھٹو شہید کی نشریات آپ سن رہے ہیں موسیقی پاکستان کو ناقابل فخر سیاسی تاریخ کے اندھیروں کو پہلے زلفقار علی بھٹو کے خون ناحق سے جلنے والے چراغ نے روشن کیا اور اب اس کی بیٹی نے لہو دے کر اسے تابان کر دیا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سباتیہ دختر مصر تاریخ پہ دبیس پردوں کو چیرتے ہوئے ایک بار پھر نمودار ہوئی اور پلٹ گئی خاتون مشرق قررت الین طاہرہ نے دختر مشرق کے روپ میں ایک جھب دکھلائی اور لوٹ گئی تاریخ کا یہ عجیب وطیرہ ہے کہ جب تک ایک کردار سچائی کے لیے لہو کا غسل نہ کر لے اسے اپنی آگوش میں نہیں لیتی جب تک ایک کردار باطل کی تلوار سے اپنا سر نہ کٹا لے اس کے نقوش کفے پاک اور روشنی نہیں عطا کرتی اس سماج میں جہاں ہر طرف مرد ہی مرد راستہ رو کے کھڑے ہوں کسی خاتون کا نام پیدا کرنا بڑی بات ہوتی ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو مردوں کے دست برد سے محفوظ رہا ہو ایسے میں بینظیر بھٹو نے نہ صرف خود کو منوایا بلکہ ایک نہیں دو بار وزیر آزم بنی کتنے ہی عالمی عزاز ان کے حصے میں آئے دنیا کی قم عمر خاتون وزیر آزم بن کر اس نے تاریخ میں جگہ بنا لی اسے کس نے قتل کیا یہ الگ موضوع ہے جس کا یہ محل نہیں ہمیں آج دیکھنا ہے کہ اس خاتون نے خواتین کو کتنا حاصلہ دیا اس کے باعث کتنی عورتیں میدان عمل میں آگے آئیں اور انہیں راستہ دکھانے کا فریضہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے سر انجام دیا بے شک اس کا باپ اور دادا بڑے آدمی تھے لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے آبا نامور تھے لیکن وہ خود گوشہ گمنامی میں وقت مزار کر رخصت ہو گئی بینظیر بھٹو نے نامساہد حالات کے باوجود حاصلہ نہیں ہارا اس کا باپ ایک متنازہ مقدمے میں خانسی پر جھولا دیا گیا اس کی والدہ لاتھیوں کی زد پر رہی اور اس نے اپنے میاں کی دوری کے باوجود حاصلہ نہیں ہارا یہ خاندان ہی ایسا تھا جس نے ہر عہد میں جمہوریت کے لیے لہو دینے سے تب ہی گریز نہیں کیا والد نے جان دے کر جمہوریت اور انسانی آناک کی جو شمہ جلائی تھی اسے دو بیٹوں نے اپنا لہو دے کر مزید روشن کر دیا لیکن اب اب تو انتہا ہو گئی بڑے بھٹوں کی بڑی بیٹی نے اپنی جان دے کر ایسا علاؤ روشن کیا ہے جو رہتی دنیا تک جلتا رہے گا کسی خاتون کا اتنا حوصلہ مند ہونا ایک مثال ہے تاریخ میں ایسی خواتین موجود ہیں جو آزادی کے لیے باقاعدہ لڑی اور انہوں نے اپنی جان بھی دی لیکن عالمی سطح پر جس طرح کی سازشیں ہمارے حصے میں آئیں اس کی مثال نہیں ملتی ایسے میں بینظیر بھٹوں کی شہادت ایسا ہی ایک معاملہ ہے جس پر تادیر لکھا جاتا رہے گا اس سازش میں کون کتنا شریک تھا اس پر بھی دفتروں کے دفتر سیاہ ہوں گے لیکن خاتون ہونے کے ناتے انہوں نے جو کارہائے نمائیں سر انجام دیئے وہ آج کا موضوع ہے عالم اسلام کی پہلی قم عمر وزیر آزم ہونے کے ناتے انہوں نے تیسری دنیا کے ایک پس ماندہ ملک کو دنیا کی تاریخ میں روشن مثال بنا دیا ان کی تقاریر ان کے مقالے ان کی کتابیں بھی تیسری دنیا کے معاملات سمجھنے کے لیے مغرب کی رہنمائی کرتی ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کے روز و شب جد و جہد سے عبارت تھے ان کی جلاوطنی اور وطن میں آمد سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عالمی سطح کی خاتون تھی انہوں نے پاکستانی خواتین کا نہ صرف سر بلند کیا بلکہ انہیں سرخرو بھی کیا بینظیر بھٹو ایک عظیم رہنماء تھی جنہوں نے ملک کی سیاسی تعریف میں اہم کردار ادا کیا وہ ہمیشہ قومی نسب الائین کا ساتھ دیتے ہوئے عالمگیر شہرت حاصل کرتی رہی وہ 21 جون 1953 کو پاکستان پیپس پارٹی کے بانی ظلفقار علی بھٹو کے گھر پیدا ہوئی انہوں نے ابتدائی تعلیم لیڈی جینگو نرسری سکول سے حاصل کی اس کے بعد وہ کراچی کے کانونٹ آف جیزز اینڈر میری سکول میں داخل ہو گئیں انہوں نے دو سال تک یہاں سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ راولپنڈی کے کانونٹ سکول میں داخل کر دی گئی بعد ازاں وہ کانونٹ سکول مری بھیجوا دی گئیں پندرہ سال کے عمر میں انہوں نے او لیول کا امتحان پاس کر لیا اس کے بعد وہ اے لیول کی تعلیم مقمل کرنے کے لیے کراچی کے گرامر سکول میں داخل کرا دی گئیں بعد میں عالی تعلیم کے خصول کے لیے امریکہ چلی گئیں انیس سو انہتر سے انیس سو تہتر تک انہوں نے ریڈ کلف کالیج اور ہارورڈ یونسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کی سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناتے وہ اپنے والد کے بہت قریب تھی بھٹو مرہم شملہ معایدے کے موقع پر بینظیر بھٹو کو ساتھ لے گئے تھے تعلیم کے اگلے مرحلے کے لیے وہ برطانیہ گئی جہاں آکسفورڈ یونسٹی سے انہوں نے بین و لقامی قانون اور ڈپلومیسی کا کورس کیا انیس سو تہتر سے انیس سو ستہتر تک انہوں نے آکسفورڈ سے ہی ایک کالیج لیڈی مارگریٹ ہال سے فلسفہ سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی دسمبر انیس سو چھہتر میں وہ آکسفورڈ یونین کی صدر بھی منتخب ہوئی پانچ جولائی انیس سو ستہتر کو جب فوج کے سربراہ جنرل زیاؤلحق نے ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا تو بینظیر کی والدہ بیگم نصرت بھٹو نے پارٹی قیادت سنبھال لی کچھ عرصے بعد ظلفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہنواز بھٹو فرانس میں پرسرار طور پر شہید کیے گئے اس دوران بینظیر بھٹو نے تعلیم مقمل کی اور پاکستان واپس آگئی حکومت نے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا حکومت نے انہیں برطانیہ جانے کی اجازت دے دی اب انہوں نے پارٹی قیادت سنبھال لی تھی انیس سو ستہسی میں ان کی شادی کراچی میں آصف علی زرداری سے ہوئی ان کا ایک بیٹا بلاول اور دو بیٹیاں آصفہ اور بختاور ہیں جنرل زیاؤلحق کے بعد سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی کو پہلے جماعت انتخابات کے نتیجے میں وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم بنی اس منصب پر وہ دو بار فائز ہوئی انہوں نے پہلی بار دو دسمبر انیس سو اٹھاسی میں وزارت عزمہ کا خلق اٹھایا انیس سو اٹھاسی میں انسانی حقوق کی خدمات پر بروڈ کروس کا ایوارڈ سے نوازی گئی انیس سو نوازی میں بین الاقوام ادارے لیبرل انٹرنیشنل نے انہیں فریڈم پرائز دیا ریڈ کلاف کی طرف سے انہیں سی بیٹا ایوارڈ بھی انیس سو نوازی میں دیا گیا مراکش کا سب سے بڑا ایوارڈ گرینڈ کارڈن ڈی ویزن اولائیہ بھی انہیں اسی برس حاصل کیا صدر خلام اساہ خان نے ان کی حکومت کو کرپشن کے الزام کے تحت برطرف کر دیا انیس سو نوے میں یونی فیم کی طرف سے دا نوائل فانڈیشن ایوارڈ حاصل کیا انیس سو ترانوے میں دوبارہ انتخابات جیت کر وزیر آزم بنی ان کے دھورے حکومت میں صدارتی انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی ہی کہ ایک رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری ملک کے صدر بن گئے بینظیر بھٹو نے پارٹی کا سب سے وفادار کارکن قرار دیتی تھی لاس انجلس امریکہ کے میئر کی طرف سے انیس سو پچانوے میں شہر کی اعزازی چابی انہیں دی گئی انیس سو چھانوے میں فاروق لغاری نے مختلف الزامات آئیت کرتے ہوئے ان کی حکومت برطرف کر دی اس سے قبل ان کے بھائی میر مرتضی بھٹو کو کراچی میں ان کے بنگلے سے تھوڑی ہی دور ایک پولس مقابلے میں قتل کر دیا گیا بینظیر بھٹو اس قتل کی ذمہ داری پرسرار قوتوں پر ڈالتی تھی گنیز بک آف وارڈ ریکارڈ انیس سو چھانوے میں بینظیر کو دنیا کی پہلی پچاس اہم خواتین میں شامل کیا گیا توکیو دکھاگو شوئی آنری ایوارڈ انہیں انیس سو چھانوے میں دیا گیا بوسنیا کے صدر کی طرف سے گولڈن میڈل جرگون آف بوسنیا ایوارڈ بھی انہیں انیس سو چھانوے میں دیا گیا اپنی حکومتوں کے دوران انہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود اور ان کی صحت کے حوالے سے اہم پالیسیاں بنائی انہوں نے عورتوں کے خلاف کئی ایک امتیازی قوانین بھی ختم کیے وہ خواتین کے لیے الگ سے پولس اسٹیشن عدالتیں اور ترقیاتی بینک کام کرنے کا منصوبہ رکھتی تھی تاہم اپنے عدوار حکومت میں وہ اپنے منصوبے کے تمام پہلووں پر عمل درامت نہ کر سکی انہی کے دور حکومت میں انیس سو چھانوے میں ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان نے مکمل ملک کا کنٹرول سنبھال لیا کہا جاتا ہے کہ طالبان کے قیام میں بے نظیر بھٹو کا اہم کردار تھا ان کے خیال میں صرف طالبان جیسی قوت ہی برسوں کی جنگ اور خانہ جنگی کے نتیجے میں تباہ حال ملک میں امن و امان قائم کر سکتی ہے اس طرح ان کا خیال تھا کہ طالبان کے اقتدار کی صورت میں پاکستان کے وسط ایشیائی ریاستوں تک روابط مستحق ہوں گے بے نظیر بھٹو کا دعویٰ تھا کہ ان کی حکومت طالبان کی مالی اور عسقری مدد کرتی رہی حتیٰ کہ پاکستانی فوج بھی افغانستان میں بھیجی گئی ان کے دوسرے دور اقتدار بھی میں ان کے دوسرے بھائی میر مرتضی بھٹو بھی قراچی میں شہید کر دئیے گئے نیا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں وہ قائد حضر اختلاف کا کردار ادا کرتی نہیں اس دوران ان پر کرپشن سمیت کئی مقدمات قائم ہوئے انیس سو اٹھانوے میں وہ دبائی چلی گئی جہاں انہوں نے جلاوتنی کی زندگی گزارنا شروع کر دی اس دوران وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی گئی برطرفی کے بعد نواز شریف بھی سعودی عرب میں جلاوتنی کی زندگی بسر کرنے لگے اس دوران وزیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان پاکستان کی اسقری حکومت کے خلاف جدوجہود پر اتفاق ہو گیا دو بار ملک کی وزیر اعظم رہنے والے دونوں قائدین کے درمیان نیسا کے جمہوریت کے نام سے ایک معایدہ بھی تیہ پا گیا تھا دوہزار عیسوی میں انہوں نے امریکن اکیڈمی آوارڈ حاصل کیا گرچہ دوہزار دو کے انتخابات میں بینظیر بھٹو ملک میں آ کر اپنی پارٹی کی عیادت نہ کر سکی تاہم ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی پارٹی نے اٹھائیس آشاریہ چار دو فیصد پورٹ حاصل کیے اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو بینظیر بھٹو پاکستان واپس آگئی قومی مفاہمت آرڈیننز کے مطابق ان کے خلاف کرپشن سمیت دیگر تمام مقدمات واپس ہو گئے تھے جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی جتو جہد چاری رہی دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں وہ بھرپور انداز میں شرکت کا ارادہ رکھتی تھی ان کے جماعت نے پورے ملک میں سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے انہیں بھرپور یقین تھا کہ اگلی حکمران وہی ہوں گی تاہم اے بسارد سو کے خواب ہو گئی عمر یہی تھی تقدیر میری نہ روکو اپنے آنسو تم نہ روکو اپنی سسکیاں میرے بھائیوں سنو ذرا سوال یہ ہی ہے ہر ایک کا سوال میں بھیٹی ہوں سلفکار کی نام ہے میرا بے نظیر پکاریں گے بے نظیر بے نظیر میری زندگی کا گوزا تھی تم سے کرتی ہوں سب رکھنا بلاول میں سنجیر ہوں وفاق کی میں مشرق کی بیٹی ہوں میں بھیٹی ہوں سلفکار کی